کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی ماں بین بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دے سکے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی عزیفہ حاشمی صاحب، آکیلی ساتھ صاحب، بدر منیر صاحب، ندیم عباس صاحب اور عمران مجید تیتوانہ صاحب ماں باپ بین بھائی ہیں وہ پرشان ہوتے ہیں وہ لڑ بھی نہیں سکتے شریف لوگ ہوتے ہیں کل تو پنجاب پلیس کو دیکھ کے آپ کی دوڑے لڑ گئے تھیں پنجاب پلیس کو دیکھ کے ان کی دوڑے لڑ گئے سب سے پہلے میں ڈی پیو جنگ اور ایس ایچ اتھانا مریام والا کا شکریہ دار کرتا ہوں اور اس کے بعد ہیلی بادر شاہ کے وہ قومی ہیروز سب سے پہلے ایز ای جنرلسٹ یہ میرا اولین فریضہ تھا کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں لیکن میں ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ دار کرتا ہوں سلیوڈ پیش کرتا ہوں ان ہیروز کو جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی عزیفہ حاشمی صاحب آکیل اساد صاحب بدر منیر صاحب ندیم عباس صاحب اور عمران مجید کتوانہ صاحب اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو بھی سوشل میڈیا ٹیم کا جو حصہ ہیں پیر عمر شاہ صاحب جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی میں ان کو سلیوڈ پیش کرتا ہوں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آئی کے اس نفسہ نفسی کے دور کے اندر کہ ہر انسان جس تو صرف اپنی جان کے لالے پڑھوں ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے حق کے بارے میں بلکہ دوسروں کے حق کے بارے میں سوچا دوسروں کی بینے بیٹیاں وہ ہماری بھی عزت ہیں ان کا احترام کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا عوالین فریج ہے لہذا امام نوجوانوں کو یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ کل تو پنجاب پلیس کو دیکھ کے آپ کی دوڑے لگ گئے تھی لیکن عالے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے اس طرح کی دوبارہ حرکات جو ہیں اگر سر انجام دیں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ ساتھ کیا ہو سکتا ہے آئے دن چوک جراؤں پہ اس طرح کی جو لوفر باز ہیں کنڈے جو ہیں وہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ہماری جو بینیں ہیں ان کو پرشان کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی بالکل کہ ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑی سی تو انسان میں اکل ہوتی ہے کیا مسلمان دوسری مسلمان کا بائی ہو سکتا ہے لیکن دوسری کی جو بیٹی یا بین ہے وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا یہ رشتہ جو ہے یہ صرف میل جینڈر تک منسلک ہے فیمل تک نہیں ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ دوسری لڑکے کا بائی ہو سکتا ہے ایک لڑکی جو ہے جو سکول جاتی ہے اس مقصد کے لیے تو وہ تعلیم حاصل کرے گی اور اسے جو محلے دار ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں گے آپ اس طرح محلے چوکچراؤں پہ کھڑے ہوٹے اس طرح نہیں کر سکتے ہماری بیٹییں جو ہیں ہماری جو بینیں ہیں یہ پرشان ہوتی ہیں یہ آئے دن پرشان ہوتی ہیں کنفیون کا شکار ہوتی ہیں ڈلی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کے جو ماں باپ بین بھائی ہیں وہ پرشان ہوتی ہیں وہ لڑ بھی نہیں سکتے شریف لوگ ہوتے ہیں شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں لڑ سکتے آپ سے وہ اس طرح چوکچراؤں پہ تماشاں کھڑا نہیں کر سکتے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بینوں کو اس طرح بدنام رسوا نہیں کر سکتے کہ فلان کی بیٹی کو فلان نے چھیڑا یا اس کو فلان نے ٹوچر کیا خدارہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اس طرح کی جو منفی جو نیکٹیو جو حرکات ہیں انتہائی گٹی اٹیس ہم کی جو حرکات ہیں ان سے باز آجائیں خدارہ باز آجائیں میں ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہوں جنہوں نے اسے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے مقصد میں کامجاب ہو گئے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے علاقے کے اندر اس طرح کی نوجوان مجود ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر جہنگ کے اندر آپ جیسے نوجوان مجود ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی ماں بین بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دے سکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزوان سمان جنگلیٹو اجازتیں اپنے اور اپنے پیاروں کا حاصل رکھیں پاکستان پاہندہ و تبیندہ باد اللہ حافظ